اب وقت ہے آج کی سب سے اچھی خبر کا کیا کبھی آپ نے برف سے بنی ونٹیج کار دیکھی ہے کیا کبھی آپ نے برف سے بنا کنگ کونگ دیکھا ہے اگر نہیں تو آپ جمع کشمیر کے گلما کا روک کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں کہیں کلاکار برف پر اپنی عدبوت کلاکہ پردرشن کر کے لوگوں کی واہوائی لوٹ رہے ہیں کشمیر کی وادیوں میں یہ نظارہ پریاتکوں کے لیے عدبوت ہے یہ نظارہ ابھی تک آپ کو امریکہ جاپان اور چین جیسے دیشوں میں ہی دکھائی دیا ہوگا لیکن اب یہ گلمرگ کی وادیوں میں دکھ رہا ہے ہر جگہ برف سے پرانے زمانے کی کلاکرتیاں بنی ہوئی ہے گلمرگ پہنچے ٹوریسٹ کو یہ کسی سپنے سے کم نہیں لگ رہا اور پریاتکوں کے لیے یہ خاص آئیوجن جمہو کشمیر پریاتن بھی بھاگنے کیا ہے پہلی بار یہ کوشش کی ہے کہ جو ابھی تک ویدیشوں میں دیکھا جاتا تھا خاص کر یورپین کنٹریز میں دیکھا جاتا تھا تو جو اس وینٹر میں ہمارے اپنی آرٹسٹس نے کوشش کی آپ نے ابھی تک وینٹیج کار لوہے کی بنی دیکھی ہوگی لیکن گلمرگ کی وادیوں میں یہ وینٹیج کار برف کی بنی ہوئی ہے اس کار کے علاوہ یہاں کے کلاکاروں نے الگ الگ مورتیاں بنائی ہے ہالی ووڈ کی فلموں کا کنگ کانگ بھی برف کی شکل میں ان وادیوں میں دیکھ جائے گا ان مورتیوں کی اچھائی 20 فٹ سے زیادہ کی ہے برف کی مورتیوں کے اس میلے میں مورتی کاروں نے ترہ ترہ کی کلاکرتیاں بنا کر پریٹکوں کا من موہ لیا اس آیوجن کو انجام تک پہنچانے کے لیے کئی کلاکار پچھلے ایک مہینے سے لگے ہوئے تھے ہم لوگ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی انٹرنیشنل سے کم نہیں ہے کشمیر وادی میں بھی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے پچھلے کئی دنوں سے ہو رہی برف باری کے بعد گل مرگ میں پانچ فٹ تک برف جم گئی اور اسی کو دھیان میں رکھتی ہوئے ٹوریزمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے برف کے ذریعے کشمیر کی سنسکریتی اور کلاکو دکھانے کی کوشش کی چار دنوں تک چلنے والے اس کارکرم میں پریٹکوں کے لیے منورنجن کا خاص انتظام ہے اس کے علاوہ گل مرگ پہنچے ٹوریسٹوں کو لبھانے کے لیے کھیل کا بھی خاص انتظام ہے